رکھ راجنتک گلیاروں کا ڈلی میں راہل گاندھی کی پاتشالہ جاری ہے کانگریس مکھیالے میں راہل گاندھی راجیوں کی پرباری مہستشیفوں کو انہوں نے بلائے ہے اور اس بیٹک میں جنادھار بڑھانی اور مشن دو ہزار چودہ کے لیے چرچہ اس وقت کی جارہی ہے سیدھے رکھ کریں گے کانگریس مکھیالے کا جہاں سے مطلیش ہماری سمباد داتا جڑ چکے ہیں مطلیش تقریباً کتنی دیر سی یہ بیٹک جاری ہے اور اندر کن کن باتوں کو لے کر ماتھا پچھے چل رہی ہے چترہ نو بج کر تیس منٹ پر یہ بیٹک شروع ہوئی ہے سنگٹھن میں پھر بدل کے بعد کانگریس مہستشیف راہل گاندھی پہلی بار اپنے پرادکاریوں کے ساتھ بیٹک کر رہے ہیں حالانکہ کل شام تک پرادکاریوں کو ایجنڈا نہیں دیا گیا تھا لیکن تمام مسئلوں پر باچیت ہوگی جائی رہے مشن دوہزار چودہ ہے موڈی کا سامنا کرنا ہے ابھی اترا کھڑ میں تباہی آئی ہوئی ہے وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں کانگریس کے ہی سرکار ہے ہر مسئلے پر چرچہ ہوگی پرادکاریوں کو بلائے گیا ہے راہل گاندھی روبرو ہوں گے لیکن اس کے پہلے راہل گاندھی الگ الگ راجیوں کے پرادکاریوں سے مل چکے ہیں ان کے پی سی 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 ایل پی اور جو انچارج ہیں ان سے ملکات کر چکے ہیں اس کے بعد اب پرادکاریوں کے باری آئی ہے حالانکہ یہ اب تک تلناتماق طور پر سب سے یو آٹیم ہے راہل گاندھی کی اور دھریے دھریے کماند راہل گاندھی کے ہاتھوں میں آتی جا رہی ہے دوہزار چودہ میں کیا ایجنڈے ہوں گے کیا ایجنڈا ہوگا کن ایشو پر بات چیت کرنی ہوگی چونکہ مہنگائی برستہ چار بلکل لیکن راہے اتنی آسان نہیں رہنے والی ہیں کانگریس پارٹی کے ہر جگہ سے چنوٹیوں کا سامنا اسے کرنا پڑا ہے بہرحال جو پتادکاری اندر گئے کیا ان سے کسی طرح کی بات چیت ہو پائی ہے ان لوگوں کی اور سے اس بیٹھک کو لے کر اور کیا کچھ کہا گیا ہے چطرہ ہر بیٹھک کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے لیکن حالکہ حیرت والی بات ہے کہ راہول گاندی نے سنگٹر میں پہلی بار پتادکاریوں کی بیٹھک بلائی ہے لیکن کوئی ایجنڈا نہیں باتا ہے کچھ ایشوز نہیں دیئے ہیں کھل کر بات چیت ہوگی ہر مسئلے پر بات چیت ہوگی خاص کر جہاں جہاں چناؤں ہونے جنجی ناجیوں میں وہ فوکس ہوگا چلیں شکریہ مطلیش اس پوری جانکاری کے لیے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ دراصل ایکلا چلو کی رڑنیتی پر وچار ومرش کیا جائے گا کیونکہ راہول گاندی چاہتے ہیں پہلے سنگٹھن مضبوط ہو اس کے بعد ہی آگے کی رڑنیتی بنے پہلے سنگٹھن مضبوط ہوگی